وزیر مذہبی امور پیر نور الحقادری نے کہا ہے کہ کرونا سے نپٹنے کے لیے علماء قرام بھی کوشاں ہیں بیس نقاطی ایس سو پیس پر سختی سے عمل کیا جائے علماء قرام نے وزیراعظم کو مساجد سے متعلق یقین دہانی بھی کرائی حکومت کی طرف سے ٹیلی ایڈیوکیشن اور آن لائن ایڈیوکیشن کا احتمام کیا جائے مساجد کے لیے اور مدارس کے لیے امام بارگاہوں کے لیے پرمیسٹر صاحب نے یقین دہانی کرائی کہ میں اپنے فنانشل ٹیم ان سے بات کر کے انشاءاللہ تعالی اس پہ کوئی ایک ریلیف اور کچھ انشاءاللہ تعالی پرمیسٹر کی طرف سے اعلان ہوگا لیکن پرمیسٹر صاحب کی طرف سے زیادہ جو زور دیا گیا اس بات پر کہ علماء اکرام احمہ مساجد اور مشایخ اعظام اس اوپیس پر عمل درامت کے لیے حکومت کا ہاتھ بٹائے تعاون کرے تاکہ مشترکہ طور پر اس بلا اور وبا پر خابو پایا جا سکے اور اب آپ کو بتائیں کہ حکومت نے جمعہ یوم توبہ اور یوم رحمت کے طور پر منانے کا اعلان کر دیا ہے حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس جمعہ کو یوم توبہ کے طور پر اور یوم رحمت کے طور پر منائے جائے گا کیونکہ رمضان مبارک بھی آنے والا ہے اور یہ شعبان کا آخری جمعہ ہوگا اور رمضان کا ہو سکتا ہے پہلا جمعہ ہو تو اس جمعہ کو یوم توبہ اور یوم رحمت کے طور پر منانے کا اعلان کر دیا گیا ہے جی آپ کو بتائیں کہ حکومت کا جمعہ یوم توبہ اور یوم رحمت کے طور پر منانے کا اعلان کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ جمعہ کو یوم توبہ اور یوم رحمت کے طور پر منانے کا اعلان کیا گیا ہے حکومت وقت نے یوم جمعہ کو یوم توبہ اور یوم رحمت کے طور پر منانے کا اعلان کیا ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان کی علماء قرام اور علماء سے میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ مساجد کو کھولا جائے اور حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اس جمعہ کو یوم رحمت کے طور پر منائے جائے گا اور مساجد کو آباد رکھا جائے گا مساجد کو کھول دیا جائے گا تاہم لوگ اتیاطی تدابیر کے ساتھ نمازی حضرات مساجد میں نماز ادا کریں اور تراوی جو ہے وہ اپنے گھروں میں رہ کر ادا کریں جبکہ نماز کے ادا کرنے کے لیے مساجد میں اکٹھیں ہوں اور مساجد کو کھولا جا رہا ہے تاکہ مساجد آباد رہیں مساجد میں بیٹھ کر توبہ اور استغفار کی جائے اور کرونا کی وبا سے بچنے کے لیے دعائیں کی جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہم پر نازل ہو سکے اور مساجد میں آنے والے لوگ فاصلوں پر رہ کر نماز ادا کریں اور توبہ اور استغفار کریں جی ناظرین آپ کو بتائیں کہ حکومت کی جانب سے جمعہ کی دن کو یوم توبہ اور یوم رحمت کے طور پر منانے کا اعلان کیا گیا ہے اور وزیر مذہبی امور پیر نورالحق قادری نے کہا ہے کہ کرونا سے نمٹنے کے لیے نمائے کرام بھی کوشاں ہیں اور بیس نکاتی ہے سو پیس پر سختی سے عمل پیرا کیا جائے گا وزیر آزم عمران ہان کے حمراہ یہ خصوصی بیت حکوی ہے علمائے کرام کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ حکومت کی جانب سے جمعہ کی دن کو یوم توبہ اور یوم رحمت کے طور پر منانے کا اعلان کیا گیا ہے چیرمن اسلامی نظریاتی کانسل ڈاکٹر قبلہ آیا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ حکومت نے جمعہ کو یوم توبہ اور یوم رحمت کے طور پر منانے کا اعلان کر دیا ہے کیا کہیں گے ہاں یہ بالکل آج علماء کا جو اجلاس ہوا صبح گیارہ بجے وزیر آزم عمران ہان صاحب سے ساتھ تو اس میں علماء کرام نے یہی کہا کہ بیماریاں اور وبائیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی ان وبائوں اور بیماریوں کو رفع کر سکتا ہے تو ہمیں رجوع اللہ کی ضرورت ہے اور اس وجہ سے پھر یہ اعلان کہا گیا ہے کہ اعلیٰ جو زمہ ہے وہ پوری یوم توبہ اور یوم استغفار منائیں اور اللہ تعالیٰ سے اسے جا کریں کہ وہ اس وبا سے پوری انسانیت کو نگاہ سے لاتیں صحیح ڈاکٹر صاحب یہ بھی یہ مطالبہ جو ہے علماء کرام کی جانب سے کیا جا رہا تھا کہ مساجد کو کھولا جائے مساجد کو آباد کیا جائے تو آپ کے مطالبے پر کوئی حکومت نے تسلیم کر لیا تو کسہ دیکھ رہے ہیں اس کو یہ تو کچھ تجاویز تھی اور تجاویز یہ تھی کہ پہلا جو اعلامیہ آیا تھا پچیس مارچ کو اس میں یہ تھا کہ اگر حکومت مساجد کے اندر مقتدیوں کی تعداد کو محدود کرنا چاہے تو علماء مضاحمت نہیں کریں گے اور جو لوگ مسجد میں نہیں آ سکتے ان کو معذور تصور کیا جائے گا شرعان ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا لیکن اس کے بعد پھر صورتحال یہ ہوئی کہ بہت سارے لوگوں نے اسرار کرنا شروع کیا تو آئے میں مساجد کیلئے بھی یہ بات مشکل ہو گئی تو پھر اب یہ تیپ آیا گیا ہے کہ احتیاطی تدابیر کو یقینی بنا کر نماز جمعہ پنجگانہ نمازوں اور ترابی کا انتظام کیا جائے اسلامی نظریاتی کونسل نے تو دو اپریل اور نو اپریل کی اجلاسوں میں یہی سفارش اور یہی رائے بھی ہے کہ موجودہ صورتحال میں بہتر یہ ہے کہ سماجی فاصلوں کو برقرار رکھا جائے اور ہوم ورشب کی طرف جایا جائے یعنی کروں کے اندر عبادت کی لیکن اگر لوگ اسرار کر رہے ہیں تو احتیاطی تدابیر کو یقینی بنایا جائے صدر صاحب کے ساتھ جب 20 نقاط ہیں یہ دراصل انہی احتیاطی تدابیر کی تفہیل ہے صحیح علامہ صاحب اس وقت جو عوام ہیں ہم نے عمومی طور پر عوام کا جو رویہ دیکھا ہے وہ بہت ہی بے احتیاطی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ کہتے تو ہیں ہم احتیاط کریں گے عمل پیرا ہوں گے مگر وہ بے احتیاطی کرتے ہیں تو عوام کو کیا پیغام دیں گے عوام کو یہی پیغام ہے کہ اگر وہ بے احتیاطی کریں گے تو خود اپنے لئے بھی وبا کو تعاوت دیں گے اور دوسروں کے لئے بھی وبا کے پلاہوں کا باعث بنیں گے تو اگر وہ احتیاط نہیں کرتے احتیاطی تدابیر نہیں کرتے تو پھر حکومت پولیس بات کی اجازت ہوگی نقطہ 20 کے تحت کہ وہ پھر اپنی پالیسی کی اثرینوں پالیسی کو ریو کر لیں اور پھر مساجد سے اندر سعداد کو محدود کر دیں صحیح ڈاکٹر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ممبر اسلامی نظریاتی کانسل خرشید ندیم عالم صاحب موجود ہیں سر آپ کا بہت شکریہ حکومت نے یوم جمعہ کو توبہ استغفار کے طور پر منانے کا اعلان کر دیا ہے کیسے دیکھ رہے ہیں اس اعلان کو حکومت نے جمعہ کو یوم توبہ اور یوم رحمت کے طور پر منانے کا اعلان کیا ہے آج علماء مشایخ اور علماء کرام کی وزیراعظم پاکستان عمران خان کے ساتھ اور وفاقی عدد داران کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ جمعہ کو اس یوم جمعہ کو توبہ استغفار کے طور پر منایا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ ایسو پیز دی گئی ہیں نمازیوں کے لیے اور رمضان و مبارک میں جو ادا کر نمازیوں کی جانب سے مساجد میں آنے کے طریقے کار کو وضع کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کہا گیا ہے کہ جو نمازی حضرات ہیں وہ وضو اپنے گھر سے کر کے آئیں اور تراوی کو اپنے گھروں میں ہی ادا کریں اور کوشش کریں کہ جو باجب نمازیں ہیں وہ آ کر ادا کی جائیں مساجد کے اندر اور ان مساجد کے اندر آتے ہوئے نمازیوں کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ فاصلے پر رہ کر نمازوں کو ادا کریں اور مساجد کو کھولنے کا اور آباد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کیونکہ علماء کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ مساجد کو کھولا جائے اور مساجد کو آباد کیا جائے کیونکہ اگر مساجد کو کھولا جائے گا مساجد کو کھولا جائے گا تو ہی توبہ استغفار جو ہے کی جائے تو اللہ کی بارگاہ میں مساجد میں بیٹھ کر کی جانے والی توبہ و استغفار کی مقبولیت کہ ہی حد درجے زیادہ ہے اور کوشش کی جانی چاہیے کہ اس تمام وبا کی صورتحال میں مساجد کو آباد رکھا جائے مساجد کو کھلا رکھا جائے اس پر کبلہ آیاز ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا بہت شکریہ